شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے میرے اللہ مجھے اپنے عذاب میں گرفتار نہ کر اور مجھے اپنی قدرت کے ساتھ نہ آزما مجھے کہاں سے بلائی آسل ہوگی اے میرے پالنے والے وہ مجھے نہیں ملیں گی مگر تیرے ہی حضور سے مجھے کہاں سے نجات مل سکیں گی جبکہ اس پر کسی کو قدرت نہیں سوائے تیرے نہ نیکی کرنے والا تیری مدد اور رحمت سے بے نیاز ہے اور نہ ہی برائی کرنے والا تیرے مقابل جرت کرنے اور تیری رضا جوئی نہ کرنے والا تیرے قابو سے باہر ہے اے پالنے والے اے پالنے والے اے پالنے والے میں نے تیرے ہی ذریعے تجھ کو پہچانا تُو نے اپنی طرف رہنمائی کی میری اور مجھے اپنی طرف بلایا ہے اور اگر تُو مجھے نہ بلاتا تو میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ تُو کون ہے حمد ہے اس خدا کے لیے جسے پکارتا ہوں تو جواب دیتا ہے اگرچہ جب وہ مجھے پکارے تو میں سستی کرتا ہوں حمد ہے اس خدا کے لیے جس سے مانگتا ہوں تو مجھے عطا کرتا ہے اگرچہ جب وہ مجھ سے کرز کا تعلیب ہو تو میں کنجوسی کرتا ہوں حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جب چاہوں اپنی حاجت کے لیے پکارتا ہوں اور جب چاہوں تنہائی میں بغیر کسی سفارش کے اس سے راز و نیاز کرتا ہوں تو وہ میری حاجت پوری کرتا ہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کے سوا میں کسی کو نہیں پکارتا اور اگر اس کے گیر سے دعا کروں تو وہ میری دعا قبول نہیں کریں گا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کے گیر سے میں امید نہیں رکھتا اور اگر امید رکھو بھی تو وہ میری امید پوری نہیں کریں گا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنی سپردگی میں لے کے عزت دی اور مجھے لوگوں کے بس میں نہ ڈالا کے مجھے زلیل کرتے حمد ہے اس اللہ کے لیے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اگرچہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جو مجھ سے اتنی نرمی کرتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو پس میرا رب میرے نزدیک ہر شیئے سے زیادہ قابل تعریف ہے اور میری حمد کا زیادہ حق دار ہے اے معبود میں اپنے مقاصد کی راہیں تیری طرف کھلی ہوئی پاتا ہوں اور امیدوں کے چشمیں تیرے ہاں بھرے پڑے ہیں ہر امیدوار کے لیے تیرے فضل سے مدد چاہنا مباہ ہے اور فریاد کرنے والوں کی دعاوں کے لیے تیرے دروازے کھلے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ تیری سکاوت کی پناہ لینا اور تیرے فیصلے پر راضی رہنا کنجوسوں کی روک ٹوک سے بچنے اور خود گرز مالداروں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے نز یہ کہ تیری طرف آنے والے کی منزل قریب ہے اور تُو مخلوق سے اوجل نہیں ہے مگر ان کے بورے عامال نہیں انہیں تجھ سے دور رکھا ہے میں اپنی طلب لے کر تیری وارگاہ میں آیا اور اپنی آجت کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوا ہوں میری فریاد تیرے حضور میں ہے میری دعا کا وسیلہ تیری ہی ذات ہے جبکہ میں اس کا حق دار نہیں کہ تُو میری سنے اور نہ اس قابل ہوں کہ تُو مجھے معاف کرے البتہ مجھے تیرے کرم پر بھروسہ اور تیرے سچے وعدے پر اعتماد ہے تیری توحید پر ایمان میری پکی سچی پناہ ہے اور تیرے بارے میں مجھے اپنی معرفت پر یقین ہے تیرے سوا میرا کوئی پالنے والا نہیں اور نہیں کوئی معبود مگر تُو ہے تُو یگانہ ہے تیرا کوئی سازی نہیں اے معبود یہ تیرا فرمان ہے اور تیرا کہنا درست اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے اور اے میرے سردار یہ بات تیری شان سے خلاف ہے کہ تُو مانگنے کا حکم دے تو عطا نہ فرمائے تُو اپنی مملکت کے باشندوں کو بہت بہت عطا کرنے والا ہے اور اپنی مہربانی اور نرمی سے ان کی طرف متوجہ ہے اے اللہ جب میں بچا تھا تُو نے مجھے اپنی نعمت اور احسان کے ساتھ پالا اور جب میں بڑا ہوا تو مجھے شورت عطا کی پس اے وہ ذات جس نے مجھے اپنے احسان نعمت اور عطا سے پرورش کیا اور آکھرت میں مجھے اپنے اف و کرم کا اشارہ دیا ہے اے میرے مولا میری مارفت ہی تیری طرف میری رحنما ہے اور میری تُجھ سے محبت تیرے سامنے شفارشی ہے اور مجھے تیری طرف لے جانے والے اپنے اس رہبر پر وروسہ اور تیرے حضور شفاعت کرنے والے اپنے شفی پر اتمنان ہے اے میرے سردار میں تجھے زبان سے پکارتا ہوں جو گناہ کی وجہ سے اٹکتی ہے پالنے والے میں اس دل سے راز گوئی کرتا ہوں جسے اس کے جرم نے تباہ کر دیا اے پالنے والے میں تجھے پکارتا ہوں لیکن سہما ہوا ڈرا ہوا چاہتا ہوا امید رکھتا ہوا اے میرے مولا جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو گبراتا ہوں اور تیرے کرم پر نگاہ ڈالتا ہوں تو عرضو بڑھتی ہے پس اگر تُو مجھے معاف کرے تو تُو بہترین رحم کرنے والا ہے اور عذاب دے تو بھی ظلم کرنے والا نہیں اے اللہ جو کام تجھے ناپسند ہے وہ انجام دینے کے باوجود تجھ سے سوال کرنے کی جورت میں تیرا جودو کرم ہی میری حجت ہے اور حیاء کی کمی کے باوجود سکتی کے وقت میں میرا سہارا تیری ہی مہروانی اور نرم روی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایسی ویسی باتوں کے ہوتے ہوئے بھی تو مجھے مایوس نہ کریں گا پس میری امید برلا اور میری دعا سن لے اے پکار جانے والوں میں سب سے بہتر اور جن سے امید کی جاتی ہے ان میں سب سے بلند تر اے میرے آقا میری عارضو بڑی اور میرا عمل برا ہے پس افو سے کام لے کر میری عارضو پوری فرما اور برے عمل پر میری گرفت نہ کر کیونکہ تیرا کرم گنہگاروں کی سزاؤں سے بہت بلند و بالا ہے اور تیرا حلم کوتہ ہی کرنے والوں کی سزاؤں سے عظیم تر ہے اور اے میرے سردار میں تیرے خوف سے بھاگ کر تیرے فضل کی پناہ لیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جس نے تجھ سے اچھا گمان رکھا ہے صدر گزر کا وعدہ پورا فرما اور اے میرے پروردگار میں کیا اور میری عوقات کیا تو ہی اپنے فضل سے مجھے بخش دے اور اپنی معافی سے مجھ پر انعیت فرما اے میرے رب مجھے اپنی پردہ پوشی سے ڈاک اور اپنے خاص کرم سے میری نافمانیک ٹال دے اگر آج تیرے سیوا کوئی دوسرا میرے گناہ کو جان لیتا تو میں یہ کبھی نہ کرتا اور اگر مجھے جلد سزا ہونے کا خوف ہوتا تو ضرور گناہ سے دور رہتا لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ تو دیکھنے والوں میں کم تر اور جاننے والوں میں کم مرتبہ ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے اے پروردگار کہ تو بہترین پردہ پوش سب سے بڑا حاکم اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا اے وہ کو ڈاپنے والا گناہوں کا معاف کرنے والا چھپی باتوں کا جاننے والا ہے تو اپنے کرم سے گناہ کو ڈاپتا اور اپنی نارم صفت کی وجہ سے سزا میں دیر کرتا ہے پس حمد ہے تیرے لیے کہ جانتے ہوئے نرمی سے کام لیتا ہے تیری حمد ہے کہ طوانہ ہوتے ہوئے معاف کرتا ہے اور وہ میرے ساتھ تیری نرم روی ہے جس نے مجھے تیری نافرمانی پر آمادہ کیا ہے اور تیرا میری پردہ پوشی کرنا مجھ میں حیاء کی کمی کا مجب بنا ہے اور تیری وسیر احمد اور عظیم معافی کی مارفت کی وجہ سے میں تیرے حرام کیے ہوئے کاموں کی طرف جلدی کرتا ہوں اے نرم صفت اے مہربان اے زندہ اے نگہبان اے گناہ معاف کرنے والے اے توبہ قبول کرنے والے اے عظیم عطا والے اے قدیم احسان والے کہا ہے تیری بہترین پردہ پوشی کہا ہے تیری بلند تر مافی کہا ہے تیری قریب تر کشائش کہا ہے تیری فوری فریاد رسی کہا ہے تیری وسیطر رحمت کہا ہے تیری بہترین اتائے کہا ہے تیری خوشگوار بکششے کہا ہے تیرے شاندار انعامات کہا ہے تیرا بازمت فضل کہا ہے تیری عظیم بکشش کہا ہے تیرا قدیم تر احسان کہا ہے تیری مہربانی اے مہربان مجھے عذاب سے نکال اور اپنی رحمت سے مجھے اس سے رہائی دے اے نیکوکار خوش شفت اے نعمت دینے والے اے بلندی دینے والے تیری سزا سے بچنے میں مجھے اپنے آمال پر کچھ بھی وروسہ نہیں بلکہ تیرے فضل کا سہارہ ہے جو ہم پر ہے کیونکہ تُو گناہ سے بچا لینے والا اور گناہ بکش دینے والا ہے تُو احسان کے ساتھ نعمتوں کا آگاز کرتا اور مہربانی کر کے گناہ کی معافی دیتا ہے پس ہم نہیں جانتے کہ کس بات پر شکر کریں آیا تیرے نیکی ظاہر کرنے پر یا برائی کی پردہ پوشی پر یا بہت بڑی گم کھاری اور عطا نعمت پر شکر کریں یا بہت چیزوں سے تیری نئی عطا کرنے اور امن دینے پر شکر کریں اے اس کے دوست جو تُجھ سے دوستی کریں اور اس کی روشنی چشم جو تیری پناہ لے اور سب سے کٹ کر تیرا ہی ہو جائے تُو بلائی کرنے والا اور ہم برائی کرنے والے ہیں پس اے پالنے والے اپنی بلائی سے کام لیتے ہوئے ہماری برائی سے در گزر فرما اے پالنے والے وہ کون سی نادانی ہے جس پر تیرا کرم وسط نہ رکھتا ہو یا وہ کون سا زمانہ ہے جو تیری محلت سے درازتر ہو اور تیری نعمتوں کے سامنے ہمارا عمال کی کیا وقت ہے کس طرح ہم اپنے عمال میں اضافہ کرے کہ انہیں تیرے کرم کے سامنے لاسکے بلکہ تیری وہ رحمت گنے گاروں پر کیسے تنگ ہو جائیں گی جو ان پر چھائی ہوئی ہے اے وسیطر بکشش والے اے محربانی سے بہت زیادہ دینے والے پس تیری عزت کی قسم ہے میرے آقا میں تیرے دروازے سے نہ ٹوں گا چاہے تو دودھکارے چونکہ مجھے تیرے جود و کرم کی معرفت ہے اس لیے میں اپنی زبان کو تیری تعریف و توصیف سے نہ رکوں گا تو جو چاہے کر گزرتا ہے تو جسے چاہے جس چیز سے چاہے اور جیسا چاہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے جس چیز سے چاہے جیسے چاہے رحم کرتا ہے تیرے فعل پر پوچھ گج نہیں کی جا سکتی تیری سلطنت پر جگڑا نہیں ہو سکتا اور تیرے کام میں کوئی شریک نہیں تیرے حکم میں کوئی زدیت نہیں اور تیری تدبیر میں کوئی تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا تیرے ہی لیے ہر پیدا کرنا اور حکم فرمانا بابرکت ہے وہ اللہ جو جہانوں کا پالنے والا ہے اے پروردگار یہ ہے اس شخص کا مقام جس نے تیری پناہ لی تیرے سائے کرم میں آیا اور تیرے ہی احسان اور نعمت کا خواہ ہوا ہے اور تو ایسا سکیے کہ تیرا دامنے افو تنگ نہیں ہوتا تیرے فضل میں کمی نہیں آتی اور تیری رحمت میں تھوڑ نہیں پڑتی ہم نے اعتماد کیا ہے تجھ پر تیری دیری نادر گزر عظیم تر فضل و کرم اور تیرے کشادہ تر رحمت کے ساتھ تو کیا اے میرے پالنے والے تو ہمارے اچھے گمان کی خلاف کریں گا یا ہماری امید کو ناکام بنائیں گا نہیں اے محربان تجھ سے ہم یہ گمان نہیں رکھتے اور نہ تجھ سے ہماری یہ خواہش تھی اے پالنے والے بے شک تیری بارگاہ سے ہماری بہت سی لمبی امید ہے بے شک ہم تیری بارگاہ سے بڑی بڑی آرزویں رکھتے ہیں ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں تو بھی ہمیں آس ہے تو ہماری پردہ پوشی کریں گا اور ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ تو ہماری دعا قبول کریں گا پس اے ہمارے مولا ہماری امید ہے پوری فرما اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آمال کی سزا کیا ہے لیکن تیرے علم ہمارے بارے میں اور ہمیں اس کا علم ہے کہ تو ہمیں اپنے ہاتھ سے پلٹائے گا نہیں چاہے ہم تیری رحمت کے حقدار نہ بھی ہوئے پس تو اس کا اہل ہے کہ ہم پر اور دوسرے گنے گاروں پر اپنے وسیط اور فضل سے مدد کرے پس ہم پر ایسا احسان فرما کہ جس کا تو احل ہے اور سخاوت کر کیونکہ ہم تیرے انعام کے موتاج ہیں اے بکشنے والے تیرے ہی نور سے ہمیں ہدایت ملی تیرے فضل سے ہم مالہ مال ہوئے اور تیری نعمت کے ساتھ ہم صبح و شام کرتے ہیں ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے ان کی بکشت چاہتے اور تیرے حضور توبہ کرتے ہیں تو نعمتوں کے ذریعے ہم سے محبت کرتا ہے اور ان کے مقابل ہم تیری نافرمانیوں گناہ کرتے ہیں تیری ولائی ہماری طرف آ رہی ہے اور ہماری برائی تیری طرف جا رہی ہے تو ہمیشہ کے لیے عزت والا بادشاہ ہے تیرے پاس ہمارے بریاں مال جاتے ہیں توبیت وہ تجھے ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش سے روک نہیں سکتے اور ہم پر اپنی عطائے بڑھاتا رہتا ہے پس تو پاکتر ہے تو کیسا بردبار ہے کتنا عظیم ہے کتنا معزز ہے ابتدا کرنے اور پلٹانوں میں تیرے نام پاکتر ہے تیری تعریف برتر ہے اور تیری نعمتیں اور تیرے کام بلندتر ہے اے معبود تو فضل میں وسعت والا اور بردباری میں عظیم تر ہے اس سے کہ تو میرے فیل و خطا کے بارے میں قیاس کرے پس معافی دے معافی دے معافی دے میرے سردار میرے سردار میرے سردار اے اللہ ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ ہمیں اپنی ناراضی سے پناہ دے ہمیں اپنے عذاب سے امان دے ہمیں اپنی عطاوں سے رزق دے ہمیں اپنے فضل سے انعام دے ہمیں اپنے گھر کا حج نصیب فرما اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کرا تیرا درود تیری رحمت تیری بخشیش اور تیری رضا ہو تیرے نبی کے لیے اور ان کی اہل بیت کے لیے بے شک تو نزدیک تر قبول کرنے والا ہے اور ہمیں اپنی عبادت بجا لانے کی توفیق دے ہمیں اپنی ملت اور اپنے نبی کی سنت پر موت دے رحمت ہو خدا کی ان پر اور ان کی آل پر اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ جل فرجہم موسیقی